السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ 21 اکتوبر اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے نبی رحمت ٹویٹر ٹرین ایک لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ مرتبہ کیا گیا ٹویٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صیرت طیبہ کو عام کرنے کی غرض سے سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ کی جانب سے گیارہ ربیع الاول کی شام نبی رحمت ٹویٹر ٹرین چلایا گیا اس محیم میں مسلمانان ہن نے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہان عقیدت اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے شروع ہوتے ہی اسے دوسرے نمبر پر پہنچا دیا اور واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے آپ نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا اور ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کا نظام قائم فرمایا اس ٹویٹر ٹرین میں ہزاروں افراد نے ہی سالیا اور ایک لاکھ پچپن ہزار سے زائی ٹویٹ کیے گئے اس موقع پر بورڈ کے سیکریٹری اور سوشل میڈیا ڈیسک کے کنوینر موانا محمد عمرین محفوظ رحمانی نے تمام شرکائے ٹرین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے کسی بھی پہلو پر نظر ڈالیں اس میں خیر ہی خیر اور رحمت ہی رحمت نظر آئے گی انہوں نے مزید کہا کہ حضور پاک کی رحمت و شفقت کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز آپ کی رحمت سے فیضیاب ہو رہی ہے عالم انسانیت عالم جنات عالم نباتات عالم حیوانات عالم جمادات الغرز ہر عالم جو ہمارے علم میں ہیں اور جو ہمارے علم میں نہیں ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ سے مستفیض ہو رہا ہے ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ اسلام میں شادی ایک معاہدہ ہے جج نے اپنے فیصلے میں دیا قرآن کریم کا حوالہ کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا کہ مسلم شادی کا ایمانی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے یہ ایک ہندو شادی کی طرح کوئی اٹوٹ نہیں ہے کورٹ نے بدھ کے روز یہ تفسرہ عجاز الرحمن کی جانب سے بھوو نیشوری نگر بنگلور میں دائر عرضی پر کیا اس معاملے میں بارہ آگست دو ہزار گیارہ کو بنگلورو کی فیملی کورٹ کے پہلے ایڈیشنل چیف جسٹس کے حکم کو کل آدم قرار دینے کی درخواست کی گئی تھی واضح رہے کہ عجاز الرحمن نے اپنی بیوی سائرہ بانو کو پچیس نومبر انیس سو اکیانوے کو شادی کے چند ماہ بعد پانچ ہزار روپے مہر ادا کر کے طلاق دے دی تھی طلاق کے بعد رحمان نے دوسری شادی کی اور ایک بچے کا باپ بن گیا بانو نے چوبیس اگست دو ہزار دو کو دیکھ بھال کے لیے سیویل کورٹ میں معاملہ دائر کیا فیملی کورٹ نے حکم دیا کہ متاثرہ کے کیس دائر کرنی کی تاریخ سے لے کر اس کی موت تک یا اس کی دوبارہ شادی تک تین ہزار روپے ماہانہ کی دیکھ بھال کی وہ حقدار ہے اس معاملے میں پچیس ہزار روپے کے مطالبے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے جسٹس کرشنہ ایس دکشت نے اپنے حکموں میں کہا کہ اسلام میں نکاح ایک معاہدہ ہے یہ ہندو شادی کی طرح کوئی رسم نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلم شادی کوئی سنسکار نہیں ہے جسٹس دکشت نے مزید کہا کہ ایک مسلمان اپنی بے سہارا سابقہ بیوی کو بھتہ فراہم کرنے کے لیے ایک اخلاقی اور مذہبی فریضہ انجام دیتا ہے عدالت نے قرار دیا کہ ایک مسلمان کا سابقہ بیوی کو دیکھ بھال کا حق کچھ شرائط کی تکمیل سے مشروط ہے پریانکا گاندھی کے ساتھ سیلف لینے والی خواتین پولیس اہلکاروں پر کارروائی کی تیاری کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی کے ساتھ سیلف لینے والی اتر پردیش کی خواتین پولیس اہلکاروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے لکھنوں پولیس کمیشنر ڈی کے ٹھاکر نے کہا کہ پریانکا گاندھی کے ساتھ سیلف لینے والی خواتین کانسٹیبلز کے خلاف کارروائی کی جائے گی کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی کو لکھنوں کے مضافات میں روکے جانے کے دوران ڈیوٹی پر موجود خواتین پولیس اہلکاروں نے ان کے ساتھ سیلف لی تھی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تصویروں میں پریانکا گاندھی اور خواتین پولیس اہلکاروں کو مسکراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے وہیں پریانکا گاندھی نے اس خبر پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر میرے ساتھ تصویر کھچوانا جرم ہے تو سزا مجھے دی جانی چاہیے خواتین پولیس اہلکاروں پر الزام کیوں آگرام پولیس حراست میں صفائی ملازم ارون والمیکی کی موت کے بعد پریانکا گاندھی بدھ کو صفائی ملازم کے اہل خانہ سے ملنے جا رہی تھی راستے میں پریانکا گاندھی کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا اسی دوران کچھ خواتین پولیس اہلکاروں نے پریانکا گاندھی کے ساتھ سیلفی لی تھی کشمیر میں اب خواتین نہیں بلکہ بچوں پر بھی شک کیا جا رہا ہے پی ڈی پی صدر اور سابق وزیرہ علیہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال میں خواتین بلکہ بچوں کو بھی شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب بی جے پی کی پولیسیوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہم دہائیوں پیچھے چلے گئے ہیں سابق وزیرہ علیہ نے ان باتوں کا اظہار جمرات کو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی اس تصویر کے رد عمل میں اپنی ایک ٹوئٹ میں کیا جس میں سی آر پی ایف کی خواتین وینگ کی اہلکار ایک نو دس سالہ بچی کے بیک کی تلاشی لیتی دیکھ رہی ہیں محبوبہ مفتی کا ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ یہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کا لب لباب ہے جہاں اب خواتین یہاں تک کے بچوں کو بھی شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے جمہو کشمیر کو اس ڈگر پر بی جے پی لائی ہے ان کی پولیسیوں نے ہمیں دہائیوں پیچھے دھکیل دیا ہے موسکو میں تالیبان کی بھارتی عہددار سے ملاقات تالیبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ تالیبان کے وفد نے ایران پاکستان اور افغانستان کے لیے بھارت کے نمائندے خصوصی سے ملاقات کی اور موسکو مذاکرات کے دوران غیر رسمی بات چیت کی ٹوئٹر پر پشتو زبان میں جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ امارت اسلامی کے وفد نے ایران کے لیے بھارت کے نمائندے خصوصی اور پاکستان اور افغانستان کے نمائندوں سے ملاقات کی خیال رہے کہ افغانستان میں تالیبان کی حکومت سازی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ تالیبان اور بھارتی حکومت کے عہدے دار کے درمیان ملاقات ہوئی ہے زبیح اللہ مجاہد نے ایک اوٹویٹ میں کہا کہ موسکو کانفرنس میں شریک تالیبان وفد اپنی عبوری حکومت کے بارے میں خطے اور دنیا کے ممالک کو آگاہ کرے گا زبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ روس کی طرف سے دوہزار سترہ سے شروع کیے جانے والے موسکو مذاکرات میں تالیبان شرکت کرتے رہے ہیں زبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان میں بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے اور تالیبان کا ملک پر کنٹرول ہے ان کے بقول وہ دنیا اور خطے کے ممالک کو اپنی اسلامی حکومت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں جبرن تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار تمام ملزمان بے قصور ہیں موانا کلیم صدیقی کے وکیل ابو بکر صباق نے ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ موانا کلیم صدیقی اور اس مقدمے کے دیگر تمام ملزمان کے خلاف ای ٹی ایس کے پاس کوئی ثبوت یا گواہ موجود نہیں ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مذہبی ادارے قائم کرنا اور اپنے مذہب کی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کرنا اپنی مرضی سے مذہب قبول کرنے والے افراد کے قانونی کاغذہ تیار کروانا ہمارے ملک میں جرم نہیں ہے بلکہ دستور ہند میں تحریر بنیادی حقوق میں شامل ہے ایڈووکیٹ ابو بکر صباق نے مزید کہا کہ نظام عدلیہ کی سسترفتاری انصاف حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے انصاف کا بنیادی تقاضی ہے کہ ملزم کو جرم ثابت ہونے تک جیل میں نہ رکھا جانا چاہیے لیکن ہماری جیلوں میں چار لاکھ سے زائد افراد قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں جن میں اکثریت زیر سماعت ملزمین کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر موانا کلیم صدیقی عمر گوتم اور مفتی جہانگیر کا کیس فاسٹ ریک عدالت میں جاتا ہے تو تین ماہ کے اندر اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا اور تمام لوگ بائیزت بری ہو کر جیل سے رہا ہوں گے واضح ہے کہ مبلغ اسلام ڈاکٹر عمر گوتم اور مفتی جہانگیر قاسمی کو گریفتار ہوئے چار ماہ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے حالانکہ یو پی ای ٹی ایس ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں کر پائی ہے لیکن اس کے باوجود وہ جیل میں قید ہیں شاروخ خان کے گھر پر نارکو ٹیکس بی اورو کا چھاپا نارکو ٹیکس کنٹرول بی اورو کی ایک ٹیم نے تحقیقات کے لیے ممبئی میں اداکار شاروخ خان کے گھر پر چھاپا مارا ہے اس کارروائی کا تعلق شاروخ خان کے بیٹے آرین خان سے ہیں جو منشیات کی ایک معاملے میں زیر ہراست ہیں خبر رسائی جنسی این آئی کے مطابق ان سی وی کی ٹیم جمرات کو شاروخ خان کی رہائشگاہ منت پہنچی شاروخ خان کے علاوہ ان سی وی کی ایک ٹیم جمرات کو اداکارہ انانیا پانڈے کے گھر بھی گئی ہے انانیا پانڈے اداکار چنکی پانڈے کی بیٹی اور شاروخ خان کی بیٹی سہانہ خان کے قریبی دوست ہیں این سی وی نے انہیں بھی جمرات کو پوچھتاش کے لیے بلایا واضح رہے کہ شاروخ خان نے جمرات کو ممبئی کے آتھر روڑ جیل میں قید اپنے بیٹے آرین سے ملاقات بھی کی یہ آرین کی گرفتاری کے بعد پہلا موقع تھا کہ شاروخ ان سے ملنے جیل پہنچے سپریم کورٹ نے جمرات کو ایک بار پھر مرکزی حکومت پر واضح کیا کہ کسانوں کو احتجاج کرنے کا حق ہے لیکن اس کی وجہ سے سڑکیں غیر معینا مدت کے لیے بن نہیں کی جا سکتی ہیں سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے سیوکت کسان مورچہ اور کسان تنظیموں سے پوچھا کہ کیا انہیں سڑکیں بن کرنے کا حق ہے اس پر کسان تنظیموں کے نمائندوں نے کہا کہ پولیس ٹریفک منیجمنٹ کا کام اچھے طریقے سے کر سکتی ہے اگر وہ ایسا کرنے کے قابل نہیں ہے تو ہمیں دہری کے جنترمنتر یا رام لیلہ میدان میں دھرنا دینے کی اجازت دی جانی چاہیے اس پر حکومت کی جانب سے پیش وکیل تشار مہتا نے اس مطالبے کی مخالفت کی انہوں نے دلیل دی کہ چھبیس جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کے احتجاج کے دوران خوب تشدد ہوا احتجاج سے پہلے کسانوں کی تنظیموں نے حکومت کو یقین دلایا تھا کہ احتجاج کے دوران کوئی تشدد نہیں ہوگا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے کسانوں کی تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ چار ہفتوں میں اپنا جواب داخل کریں معاملے کی اگلی سماعت ساتھ دسمبر کو ہوگی اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں